بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اٹلی دنیا کو بیغام دے رہا ہے سنو اور ہدایت پر عمل کرو قبل اس کے کہ بہت دیر ہو جائے اٹلی سے ایک مراصلہ یعنی خط سلامتی ہو سب کے لئے ہم اٹلی میں رہتے ہیں اٹلی کے شہر ملان میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور وضاحت کرتا ہوں کہ یہاں زندگی کیسی ہے یہاں بہت تکلیفتہ حالات ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کسی قسم کی کوئی گلتی نہ کریں اور جو گلتیاں ہم سے ہوئی ہیں ان کے نتائج سے سبق حاصل کریں ہم اس وقت مکمل قید میں ہیں اور گلیوں میں نہیں جا سکتے پولیس ہر وقت الٹ کھڑی ہے اور ہر اس شخص کو گرفتار کر رہی ہے جو اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے ہر چیز بند ہے کاروبار بزار دکانے اور تمام گلیاں بلکل سنسان ہیں زندگی کے اختصام جیسا محسوس ہو رہا ہے اٹلی جو کے ایک پر رونک زندگی کی علامت ہے ایک روشن مرحلے سے اندھیرے اور دریق مرحلے کی طرف دکیلہ جا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے جنگ سے تباہ حال ملک ہو یہ ایک حقیقت ہے میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ اپنی زندگی میں ایسے حالات دیکھوں یہاں لوگ اداس ہیں غمگین ہیں ششو پانجمے ہیں مزدرب ہیں اور بے یارو مددگار ہیں اور یہ سمجھنے سے کاثر ہیں کہ یہ آفت اور یہ حقیقت میں پر کیسے مسلس کی گئی اور وہ یہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ یہ ڈونا مندر کب ختم ہوگا سب سے بڑی گلتی جو اٹلی میں کی گئی وہ یہ تھی کہ اس وائرس کے پہلے حملک کے وقت لوگوں نے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا بلکہ اپنی معمول کی زندگی میں مصروف رہے کام کاج کے خاطر گلیوں میں چلتے پھرتے اور گھومتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ یہ لطف اندوز ہونے کا موسم ہے دوستوں سے ملنا جلنا اور شادی وغیرہ کے اجتماعات میں شامل ہونے کی وجہ سے سب نے گلتی کی اور آپ بھی وہی کر رہے ہیں میں آپ سے ہاں جوڑ کر فریاد کرتا ہوں اور کہتا ہوں آپ احتیاط کریں یہ نہ تو کوئی ہنسنے کی بات ہے اور نہ کوئی مزاق کی بات ہے اپنی اور اپنے پیاروں کی حفاظت کریں اپنے والدین اور دادہ دادی اور نانانانی کی حفاظت کریں یہ مماری ان کے لئے بہت خطرناک ہے یہاں روزانہ دو سو لوگ مر رہے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں کہ اٹلی میں عدویت موجود نہیں بلکہ عالی قسم کی عدویت موجود ہیں انہوں آت کی وجہ یہ ہے کہ کسی کے لئے کوئی محفوظ جگہ نہیں ہے مطلب ٹوٹل پلیس انفیکٹیڈ ہو چکی ہے ہر طرف وائرس پھیل چکا ہے ڈاکٹر یہ تیک کرنے کی کوشش میں ہیں کہ کسے بچائیں اور کسے مرنے دیں یہ اس لئے ہو رہا ہے کہ لوگوں نے ابتدا میں ہماکت کی اور اپنے شبروز کو معمول کے مطابق رہنے دیا اور بیماریوں کے نئے محول کے مطابق حفاظتی اقدامات نہیں کیے برائے مہربانی آپ ان گلچیوں سے سیکھیں ہم ایک چھوٹے سے ملک میں رہتے ہیں اور ایک بہت بڑے سانحے سے غزر رہے ہیں اب غور سے سنو حجوم والی جگہوں میں مت جاؤ عوامی مقامات میں مت کھاؤ پیو اتیاداتر وقت گھر میں گذارو محکمہ صحت کی حدایت کو گھوڑ سے سنو اور ان پر سختی سے عمل کرو اور ان کو مزاق نہ سمجھو ایک دوسرے سے بات کرتے وقت کم ایک میٹر کا فاصلہ رکھو قریب مت جاؤ اور ایک دوسرے سے گلے نہ ملو احتیاطی تدابیر اختیار کرو اور دوسروں کی غلطیوں سے سیکھو ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ ویٹامین سی کے استعمال سے اپنے جسم کی کوفت مدافعت کو مضبوط بناو تبیع عملہ کے ساتھ تاون اس ممارک کے خاتمی میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے اٹلی ساری کا سارا قید خانے میں ہے اٹلی ساری کا سارا قید خانے میں تبدیل ہو چکا ہے جس کا مطلب ہے ساٹھ ملین لوگ قید میں ہیں یہ سب کچھ روکا جا سکتا تھا اگر لوگ ہماکت نہ کرتے اور ابتدا میں ہی اور ابتدا میں ہی احکامات پر عمل کر رہتے ہیں اپنا اور اپنے محبت کرنے والوں کا خیار رکھیں اس بیغام کو لوگوں تک پہنچائیں مترجم عبد الرحمن اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی